موسیقی میری زندگی کا جو سب سے تکلیف دے محلہ تھا وہ ڈینگی میں مقتلہ ہونا تھا جسمانی طور پر پندرہ انڈو ٹیمز نے آج تیس جگہ سے لاروہ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کی ہے جو پوٹینشل مچر بننے والے تھے اس کو روک ہے آپ کا شکریہ آپ کی تمام ورکرز کا شکریہ ظہر ہے تو صرف ایک حصے کی ٹیم ہے جہاں جہاں ڈینگی کے سلاف ورکرز کام کر رہے ہیں ان سب کو ہمارا سلام ان سب کو ہمارا سلوک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا یہ خصوصی سرعام میں لاہور سے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں میں ہوں اقرار الرحسن اور میرے ساتھ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ محکمہ ہیلتھ کے جاواز سپاہی ہیں جو آپ کی اور ہماری زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہما وقت سڑکوں پر موجود رہتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں فیکٹریز میں جاتے ہیں اور ڈینگی سے بچانے کے لیے اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر وقت سرگر میں عمل ہیں ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ لاہور جناب دکٹر زہیب حسن صاحب بھی موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی قیادرت میں آج ہم کوشش کریں گے کہ آگے ہی بھی پہنچے لوگوں تک اور آپ اور آپ کی ٹیمز جو کام کر رہی ہیں اس حوالے سے بھی ہم لوگوں کو بتا سکیں سو اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں اور اس سے آگے کا تفصیلات ہیں ہم یہ بھی بتاتے ہیں اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے کیا کام ہو رہا ہے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ آج سے پہلے جو ہم پروگرام کیا کرتے تھے تو ان پروگرام کے موضوع یا انوانات یہ ہوا کرتے تھے کہ ڈینگی پھیل رہا ہے ڈینگی پھیل چکا ہے خوشی اس بات کی ہے کہ آج جو یہ پروگرام میں کر رہا ہوں میں بہت وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈینگی کنٹرول ہو چکا ہے کم سے کم اس سال کی حد تک تو اس کا کریڈٹ یقینا ڈاکٹر زہیب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے ہم آغاز کرتے ہیں کہ یہ ٹیمز کس طرح سے کام کر رہی ہیں اور کس طرح سے آپ کو ہمارے بچوں کو ہماری فیملیز کو ڈینگی سے محفوظ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں آئی ڈینگی جو ہے نا انٹرنیشنلی بہت ساری کنٹریز کو ہر سال اپنے پیک سیزن میں آکے افیکٹ کرتا ہے پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جو اسٹوریکلی ڈینگی سے افیکٹ ہوتا ہے بلکو ٹھیک ہے اور دوہزار بارہ تیرہ سے آن ورڈ بہت سال آؤٹ بریک ڈینگی کا آتا ہے تو اس سال ہم نے ڈینگی کے لیے سپیشل گورنمنٹ کی پیرالٹی تھی ڈینگی کو فوکس کرنا سی ایم صاحبہ کی طرف سے ہماری سیکٹری منسٹر ریپیٹرلی میٹنگ گناہ کے ہم نے ٹائملی جون اور جولائی کے اندر اس وقت سے کام شروع کر دیا اس وقت سے ہم نے سپیشل ایفیکنسی کے طور پر ایک افیکٹیو پلان بنایا کہ ان یو سیز کو ٹارگٹ کریں جو ہر دفعہ لاہور میں بلننیبل ہوتی ہیں اور جہاں آؤٹ بریک ہوتا ہے تو اس میں ڈی سی صاحب نے ہمیں لیٹ کیا موسی عزا صاحب نے اور بڑا اچھا ہم نے ایک پلان لے کے جہاں ہمارے پاس بتیس سو ڈینگی ورکر ہیں لاہور کے اندر توٹل تو اس کا ہم نے ایک کمپریہنسیل پلان بنایا ہے ہم نے پریورٹائز کی یو سیز کو کہ لاہور کے اندر بائیس لاکھ گھر ہیں ہر گھر میں پہنچنا ہم نے اس کو اس دفعہ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت آپ کو کیس لوڈ میں فرق نظر آئے گا فرق کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ سپورٹس وہ ایڈیا وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ جگہیں وہ ٹاؤن دیکھے جہاں پہ کیسز زیادہ آتے ہیں اس پہ ہم نے اپنا زیادہ ایچار لگایا ان سے ہم نے انڈور سرولنس کرائی لوگوں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی تعبون کریں ہماری ٹیموں نے گھر گھر جا کے اس وقت تک میں آپ کو اگر فگرز بتاؤں آج کے تو لہور میں اس سال اب تک صرف دو ستنہ کیس کنفرم لے گی اور اس سے پہلے پچھلے سال کیا تھا پچھلے سال سات ہزار سے زیادہ کیسز تھے اچھا اللہ اکبر اور لہور میں پچھلے سال ڈیٹس بھی ہوئی ہیں اس سال الحمدللہ کوئی ڈیٹس نہیں ہوئی اور لاروہ یعنی ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اب تک آن ریکارڈ ڈینگی سے کوئی ڈیٹس نہیں ہوئی ہے لہور میں اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ لاروہ ڈیٹیکشن ایک بیسک ٹھول ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو لاروہ ہے ہم اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کریں اس کو تعلق کر دیں تاکہ وہ ایک اڈلٹ مسکیٹو میں کنورٹ نہ ہو اور لوگوں کو بائٹ کر اسے ڈینگی نہ پہلے تو ہماری ساری پریونٹیو میں ہی ایفرٹس پہلے ہم کرتے ہیں کیوریٹیو ٹریٹمنٹ میں بعد میں آتے ہیں تو ہم نے اب تک ایک لاکھ پچیس ہزار لاروہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں لہور کے اس سیزن میں اور ہر لاروہ ڈیٹیکشن پہ پانچ گھروں میں ہم نے جو انڈور ریجنول سپری ہوتا ہے اس کو آئی آر اسم کہتے ہیں جو اس لاروہ کو بھی تلف کرتا ہے ایڈلٹ مسکیٹو کو بھی وہ ہم نے کیے ہیں تو یہ کچھ مین چیزیں میں نے آپ کو بتائیے ہیں میں چاہوں گا اگر آپ کسی کو بتائیے جو آن گراؤنڈ آج کی ایکٹیوٹی ہے جہاں اب اس وقت ہیں تو آج آپ ڈاکسر بتائیں گے آپ کو کتنی جیمیں تھیں اور آج جیمی کی فائننس کیا تھا جی بلکل ڈاکسر اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کروں یہ بہت ضروری ہے بتانا کہ میں چونکہ خود بھی ڈینگی سے متاثر ہو چکا ہوں اور ظاہر بہت سارے افراد میں بڑے وسوق اور بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی خوفناک بیماریاں بہت کم ہیں جتنی کے ڈینگی ہے اور میرا تو ظاہرہ جو لیول تھا اس کا ریڈ بلڈ سیلز کا وہ وہاں تک آ گیا تھا کہ جہاں مجھے خون لگانے کی ضرورت محسوس ہو گئی تھی اور اسی دوران ہمارے بہت سارے اردیر کے عزیز جو تھے ان کا انتقال بھی ہوا تو میں تو ظاہرہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوفناک چیز ہے اور آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ واقعیتن لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں تو کیا ایس او پیز ہوتی ہیں کس طرح سے صبح اکام کا آغاز ہوتا ہے اور پھر شام تک اور یہاں آج ہم نے کیا کیا صبح سب سے پہلے دن کا آغاز جو ہے مارننگ میٹنگ سے ہوتا ہے پوری یونین کانسل میں سارے ورکرز میں ایک جگہ اکھٹے ہوتے ہیں اس دن کا جو پلان ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے اور پھر ایگزیکیوشن اس کے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے جسنا کے بلوک موڈل ٹاؤن ہے کے بلوک میں ہمارے ساڑھے ساتھ سو کے قریب گھر ہیں آج کا ہمارا مایکرو پلان کے مطابق پروپر ہمارا پلان تھا کہ ہم نے کے بلوک سے آج شروع کرنا ہے اور ادھر سوٹلنگ کرنی ہے ادھر ٹوٹل ہماری پندرہ ٹیمز ہیں انڈور اور پانچ آؤڈو ٹیم پندرہ انڈور ٹیمز نے آج تیس جگہ سے لاروہ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کی ہے جہاں سے جو پوٹنشیل مچر بننے والے تھے اس کو روک ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کا آئی ایر ایس پری ساتھ ہو ہے یعنی صرف کے بلوک سے تیس جگہ سے لاروہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے اس کے علاوہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی ادھر سے جو ہے ہمیں لاروہ ملا ہے تو اس کے ایس او پیس کے مطابق ادھر رکھتی ہے بھی جو ہے جو ہے جب گھروں سے لاروہ ملتا ہے تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروہی ہوتی اس میں ابھی تک قانون میں کوئی سکم ہے یا ہم نے ابھی تک کوئی اس لیول پہ نہیں کہے اپواج امران عزیر صاحب جو ہمارے ہیں ان کی تو ہے کہ اگلا بسیکلی کمیونٹی کا ورک ہے کسی کے گھر جا کے کتنے سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں ہم کسی کو کتنی دیر تک بتا سکتے ہیں مگر ابھی تک جو ہے کوئی لیجسلیشن نہیں ہے اس نے یہ ہے کہ سوشل سگما یا وہ کریئیٹ کرنے کے لیے ریڈ سٹیکر جو ہے وہ پیسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم جو ہے کہ ایک اویرنس کے لیے لوگوں دوسرے لوگ اویر ہوں کہ اٹھے سے ڈینگی لاروہ نکلے تو میں نے کوئی کتا ہی کی ہوگی جس کی وجہ سے لاروہ ادھر سے نکلے وہ آئندہ احتیاط کرتے ہیں ڈینگی یا پریونٹیو جتنی بھی ہماری ڈیجیز ہیں یہ ایک ڈپارٹمنٹ سے اکیلے جب تک اس میں کمیونٹی کا رسپونس ہاتھ نہ ہو تو اس کو مکمل ایلیمنیٹ کرنا پوسیبل نہیں ہے ہماری ٹیمیں گھر گھر جا رہی ہیں ان لوگوں کے فریجوں کو بھی ساپ کر رہی ہیں پوٹس بھی کر رہی ہیں ان کو اویرنس بھی دے رہی ہیں جہاں بھی پانی میں لاروہ ہے ان کو بتا بھی رہی ہیں لیکن میری لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی اپنے گھر میں اپنی ہاؤس کیپنگ خود کریں اس کے بقیر ممکن نہیں ہوگی اس کے بقیر ایلیمنیسن اس کے ممکن نہیں ہوگی کہ ایسے آتے رہے ہیں ہم ہم نے کم کر لیا ایفرٹس کی ہم تین ہزار بندے ہمارے دن رات کام کرتے رہے ایک ڈیفرنس کریٹ کر گیا لیکن پھر بھی دو سو بندوں کو ہم چاہتے ہیں ایک کو بھی نہ ہو ہماری گورنمنٹ کا سٹنگ جو لوگ کام کر رہے ہیں دن رات ایفرٹس کر رہے ہیں سب کئی ہیں کہ ہم دنگی کو ختم کریں کب تب یہ چاہتا ہے ہلفن وہ یہ ہے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہم نے ایک کوارڈینیشن کی کہ ہمیں اس پر پروگرام ریکارڈ کرنا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ٹیمیں موجود تھی کہیں سے فوراں پھر بلالی گئیں یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ واقعی یہ گراؤنڈ پہ کام کر رہی تھی ہم نے صرف ایک گھنٹہ پہلے زویب حسن صاحب سے بات کر رہا کہا بسم اللہ آئیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے نمبرز بھی بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ جو تمام ہمارے ورکرز ہیں ہمارے جو کارکن ہیں یہ سب کام کر رہے ہیں اور یہ مبارک بات کے مستحق ہیں تو یہ گھر آلیڈی سر ویلے سے ہمارے کس ٹیم نے ادھر کیا جی ٹیم موجود ہے اسلام علیکم جی کیا آلہ آپ کا خیریت سے ہے جب آپ گھر میں آتے ہیں تو کیا کیا لوگ گھبراتے ہیں سر لوگ اصل میں گھبراتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ کوئی پرچا نہ ہو جائے کوئی جرمانہ نہ ہو جائے لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے فائدے کے لیے اس میں آپ پر کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا ہی اس میں مطلب اگر ہم کہیں سا لاروہ ملے گا کچھ ایسا مسئلہ ہوگا آئی ایر ایس ہوگی آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی ہوگی تو ماشیلہ سے لوگ بھی مرسد بہت کوپریٹ کرتے ہیں تو یہاں آگے آپ نے کیا کیا چیک کی ہے جواب آئیں سب سے پہلے ان کا کولر دیکھا کولر پوزیٹیو تھا پھر ہم نے ہمارے ساتھ یہ ایک ایس پوزیٹیو سے کیا مراد ہوتی ہے مطلب اس میں لاروہ تھا اچھا اوکی یہ سر یہ مطلب اس میں سے ہمارا یہ سیمپل ہے صحیح 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 پھر ہم نے اس کو ساپ کروایا پانی کا سیمپل لے لیتے ہیں پھر ہم جب سیمپل لے لیتے ہیں پھر ہم اپنی ڈیٹ جس ڈیٹ پہ ہم آیا ہم نے وہ ڈیٹ لکی یہ اس میں لاروہ ہی نیچے بلکل یہ چھوٹا کولتا ہے ہاں جی بلکل انخفرار ہے یہ یہ جو نظر آرہے ہیں یہ جو سیمپل کر رہے ہیں بلکل یہ دیکھیں میں سوئنگ کر رہا ہے آپ کو تو یہ لاروہیں ہیں صحیح صحیح اب اس کو ایڈلٹ مچھر بننے میں نا صرف چھے سے سات دن چاہیے زیادہ ٹائم نیچے اور اگر یہ چھے دن پہلے نہ ہوتا تو یہ یہ مچھر بنن کے اس نے فلائی کرنا تھا اور مسکیٹو نے جب بائٹ کرنا تھا تو اس سے ڈھنگی سے پریڈ ہونے ہم نے اس کو روکنا ہے مسکیٹو کتنے تو نہیں اب جب پلائی کر گیا تو وہ آپ سے نہیں آسکتے آپ نے سرویلنس میں اس کو آڈرڈ بننے سے پہلے آدم کرنا ہے اس کے علاوہ کیا چیزیں تھیں جن کو آپ نے یہاں پر اس کے علاوہ جیسے یہ آپ دیکھیں دیوار پر بوتلیں وغیرہ پڑھی گئی ہیں سب ہم اس کو چیک کرتے ہیں جس جس میں پانی ہے اس کو الٹا کروا دیتے ہیں اس کے علاوہ کسی نے کوئی پرندوں کو برطن بھر کے رکھا ہو تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر مطلب دو تو یہ جو گھر تھا ان گھر کے لوگوں کو پہلے سے کوئی اس بارے میں آگئی یا شعور تھا کہ یہ کام کرنا ہوتا ہے سر ہم ہر ویک میں ہمارا ویزٹ ہوتا ہے ہر ویک میں ہم آ کے بتاتے ہیں پھر کبھی اگر گھر والوں کے مطلب کوئی گھر پہ نہیں ہے یا کسی کو نہیں پتا بعض دفعہ ہمیں اگر ایک بندہ ملا ہے دوسرا نہیں ملا تو وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہماری آپ سے نہیں بات ہو یا ہمیں پتہ نہیں تھا تو پھر ہم دوبارہ ان کو بھی بتا کے جاتے ہیں کہ جی پیشی دفعہ اس طرح ہوا تھا ہم پوری سوسائیٹی کی طرف سے آپ سب تا شکریہ ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو بچا رہے ہیں آپ اس بیماری سے زندہ بات گھر والے درہا تھوڑی احتیاط کرتے ہیں کرتے ہیں یہ تو یہ سب لوگ آپ ہی کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ آپ کوپریٹ کرتے ہوئے ہیں یہ اس گھر سے لاروہ پوزیٹیو آتا ہے ہم گھر والوں کو ایک تو اس کی اویرنس دیتے ہیں لاروے کو تلف کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ ریڈ سٹیکر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہے یہ ریڈ سٹیکر اس گھر پہ ہم پیسٹ کرتے ہیں یہ سوشل سکمیں کیلئے تاکہ ساتھ والی سراؤنڈنگ دیمیں اور اس کو بھی تھوڑا فیل ہو کیونکہ میں نے اپنے گھر کی ہاؤس کیپنگ کرنی ہے اندر سے احتیاط کرنی ہے لیکن اس سے باروں کچھ زیادہ کیا جانا ہے اسے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمیں آؤٹڈور میں ملتا ہے آؤٹڈور سے مراد ہمیں فیکٹری میں لاروہ مل گیا ٹائر شاپ مل گیا ایسی جگہوں پہ مل گیا تو وہاں ہم دریکٹ ایف ای آر دیتے ہیں اور اس سیزن میں ہم پانچ ہزار سے زیادہ ایف ای آر ریسی صاحب کی ڈریکشن اور سپورٹ سے دے چکے ہیں ٹسٹک لاو اور ربنچر آؤٹڈور سے زیادہ اس سے بھی کافی فرق ملتا ہے کیا کیا چیزیں ہیں جو چیک ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو بھی شہر ملے آپ آئیے پی سب سے پہلے تو ہم ان کو اپنا انٹرڈکشن کرواتے ہیں کہ ہم ہیل دپارٹمنٹ سے آئے ہیں اور آپ کے فائدے کے لئے آئے ہیں یہ ڈینگی کا وزٹ کرنے کے آپ جسے ہیں انہوں نے یہ کنٹینر رگھے ہوئے رندوں کے بڑھتا ہے ہم نے سب سے پہلے ان کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ ان میں پرانا پانی تو نہیں ہے اگر تو ان میں پرانا پانی ہو تو ہم ان کو ویر کرتے ہیں کہ اس کو چینج کریں ایسے تو ہم ایسا ایک ایمٹی ایس کا ورکر ہوتا ہے کئی دفعہ تھوڑی بزرگوارت بھی گیا ہوتے ہیں کام پر تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں ہم خود کر لیں کیونکہ ان کا روم کولر پیچھے لگا تو ہم نے بیک سائیڈ دیکھی تو اس میں بھی لاروہ تھا سر یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ سے ہمیں لاروہ ملنا ہے تو وہ پوزیٹیو ہوتا ہے کہ دو چار گھر اس کی اڑان ہوتی ہے رائٹ لیفٹ بیک اور فرنٹ وہاں ضرور جاتا ہے پھر ہمیں یہ پوائنٹس پتا ہوتے تو ہم خاص ان گھروں کو ٹچ کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی مسنگ نہ ہو جائے پھر ہم نے ان کے بیک سائیڈ ہم نے ان سے پوچھا کر روم کل رہے ہیں اچھا آپ مجھے دیکھنے والوں کے لیے بتائیں جو گھر میں اس وقت ہماری خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں انہیں کیا کیا کرنا ہوتا بکہ آپ تو ڈیلی بیسیس پہ جا رہی ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ لاروہ کہاں سے مل سکتا ہے کس طرح کی چیزوں سے مل سکتا ہے تو کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں ریگلرلی چیک کرنا چاہیے کہاں کہاں کا پانی جس کو ریگلرلی چینج کرنا چاہیے یہ ذرا آپ بتا ہے جی ہم یہ ضرور ان کو سب سے پہلے تو یہ گائیڈ کر کے جاتے ہیں کہ جس طرح یہ مونسون کا موسم گزر ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ لاروہ جو ہے وہ ملتا تھا تقریباً ایک گھر میں اگر جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے ایک جگہ پہ ہو وہ اور بھی کنٹینرز ہوتے ہیں اگر پرندوں کے برطن ہے وہ پوزیٹیو ہے کولر لگاو ہے وہ پوزیٹیو ہے ایون کیسے ہوتے ہیں کہ اگر گھر میں جس طرح کوئی شوپر پڑاو ہے اس کے پر بھی بارش کا پانی رہے گیا ایک چمچ بھی اگر بارش کا پانی ہے تو وہ بھی پوزیٹیو ہو سکتا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جس طرح یہ ایکسٹر چیزیں ان کو تلف کر دیں گے آپ کا اس میں فائدہ ہے ڈنگی فیور ہوگا بخار ہوگا تو آپ لوگوں کو اس میں مسئلے مسائل بہت ہوں گے تو ہم خواتین کو خاص یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ مرد حضرات کے پاس کتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ گھر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتے کہ یہ چیزیں ہیں اور وہ جو فریج کے ٹریز ہم چیک کرتے ہیں اس کو خالی کرواتے ہیں وارٹر ڈسپنسر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں پیتے رہتے ہیں پانی اور جو پانی ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے تقریباً ایک ویک میں اس میں بھی لاروہ ہم نے کافی دفعہ فریج کی ٹری اور وارٹر ڈسپنسر سے بھی لاروہ نے کھایا تو ہم ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی بیسز پہ آپ کا بھر جاتا ہے تو آپ نے اس کو ویسٹ کرنا ہے ایسی کی بارٹیاں خاص طور پر لوگ ایسی کی بارٹیاں بھر جاتی ہیں وہ پانی ویسٹ نہیں ہوتا جی جی پائپ کے باہر ہم لوگوں نے بارٹی رکھوائی گیا اس میں ایک آخری چیز میں آپ کو لازمی بتانا چاہوں گا اور لوگوں کی اس کے لیے کہ ڈینگی پریونٹیبل ہے ایرلی ڈیٹیکشن ہو جائے تو جسٹ ون پرسنٹ اس کی مورٹیلیٹی ہے اور اس میں اگر لیٹ ہو جائے لوگ بخار ہوتا ہے تیسٹ نہیں کراتے اور یہ سرویلنس یہ کی ہے اس کو روپے زندہ بات ایرلی ڈیٹیکشن کیا ہے اگر ہم پرانے آدادو شمار دیکھیں آپ کے نمبر دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ کام تو ہوا ہے اور ایڈیکٹلی وہ ایریاز آئیڈنٹیفائی ہوئے ہیں جہاں پرابلم تھا مگر ابھی بھی اگر ہم پوچھیں کہ چیلنجز کیا ہیں کہ ہم مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ ذرا ایک دو تین کرتے کر آپ بتا سکیں اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ ہیں ہمارے اپنے کمیونٹی کی ہمیں بیہیورز کہوں میں یا ہمیں سپورٹ کہوں دو کہ بہت اچھا ہے لیکن جب تک ہر بندہ اپنا اس میں کردار نہیں ادا کرے گا کیونکہ یہ ہے پرونٹیو ڈیزیر اس کو تب تک ختم نہیں کیا جا سکتا یہ ہاؤس کیپنگ ہے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ باقی الائنڈ ڈیپارٹمنٹ سب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس میں ایک ہیلتھ اکیلہ کام نہیں کر رہا ہوتا اس کے لئے باقی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہاؤس کیپنگ ایک بندے کی گھر کی جا کے اس کی خریچ کی اس کے پوٹس پلاور پوٹس کی یا اس کے برڈز پوٹس کی صفائی جب تک ہم جا کے کرتے رہیں گے یہ ختم نہیں رہے جائے گا جب ہر بندہ خود اپنی ذمہ داری لے گا ہے تو ہاؤس کیپنگ خود کرے گا لیکن کیا یہ یہ کیا صرف اس کو ذمہ داری کا احساس دلانے سے ہو سکے گا یا وہ پھر کہیں نہ کہیں کوئی سزا اور جزا کا میکنزم دلانا چاہی ایک تو awareness ہے سب سے پہلے ہم لوگوں کو awareness کے لئے campaign بھی کرتے ہیں seminar بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑی awareness وہ میری team ہے جو لوگوں گر گر جا رہے ہیں اس کو بتا رہی ہے ہاؤسٹو دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے جو چیزیں جب ہم punish کرتے ہیں F.I.R کرتے ہیں اپنے ہاؤٹ سپورٹ ہیں اس پہ تو اس پہ ہمیں بڑا اچھا ریسپونس لوگوں کا ملتے ہیں ایک زمداری fix ہوتی ہے وہ لاروہ وہاں دوبارہ ریپیڈ نہیں ہوتا گھروں میں لوگوں کا اور ریسپونس نہیں ہے تو اس پہ ایک thinking ہے suggestion ہم نے بھی دی ہیں باقی لوگ بھی دے رہے ہیں کہ ہم گھروں پہ fine کریں یا پھر ہم ان پہ جس طرح بائک پہ جا رہا ہے helmet نہیں پہنا ہوا آپ نے بھی جس طرح بتایا فائن ہوتا ہے تو اگر کسی کے گھر سے لاروہ نکلا ہے بھی تو ہم sticker لگا رہے ہیں تو یا اس پہ اپیار ہونی چاہیے یا اس پہ fine ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کی زندگیوں کا بھی خیال رکھیں اپنے لئے بھی اور اپنے گھر والوں کے یعنی اگر مجھے ٹینگی ہوا ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کس کے گھر کی لاپرواہی کی وجہ سے لاروہ بنا تھا اوریٹی میں کی ہم جو میں وہ مہینہ بھر تکلیف میں رہے اور اس کے علاوہ میں یہ بھی ایڈ کروں گا ہر گھر میں پولڈ ایج کے پیرنٹس لوگوں کے بزرگ موجود ہیں یہ ان کے لئے اور بچوں کے لئے بہت لیتل ہے بچوں میں اس کا سٹین بہت ریسپونس کوکلی کرتا ہے اور لیتل کرتا ہے اور اسی طرح ساتھ ساتھ جو بلڈ پیشر اور شوگر کے مریض اس کو کبھوں ماربیڈٹیز ہیں اس کو اجازہ دنگی ہوتا ہے اس کے لئے بھی بہت بڑا یہ ایک لیتل اور اس کی ثابت ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے آپ کیونکہ گراؤنڈ پہ اور میں مزید تفصیل سے پوچھنا چاہتا ہوں پولیوں کے حوالے سے بڑے چیلنجز ہمیں ہوتے ہیں لوگ بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہوتی ہیں گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے بڑے انہوں لوگوں کے کنسرنز ہوتے ہیں یہاں لوگوں کی طرف سے کوئی چیلنج اس کا سامنا کرنا پڑھا ہے اس میں یہ کوپریشن ہے اب جس طرح ہماری یہ مولٹون سوسائیٹی ادھر ہمیں یہ ایچ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کولیبریشن ہے تو اگر کوئی ریفیوزل ہاؤسز ہوتے بھی ہیں ہم ان کو کور کروا لیتے ہیں مگر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان کو پس یہی ہے کہ جا کے کنونس کرتے ہیں اور پھر پرنلٹی میٹ لیٹ نہیں ہوتے آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایفرٹس میں آپ کی کوششوں میں مہت کمی آسکتی ہے اگر کسی طرح کا سزا اور جزا کا میکنزم ہو گھروں میں سے اگر لاروہ ملتے ہیں بلکل ہو اب پینکک آکھ آئیلینڈ میں اس کو بلیس موسکٹو کہا جاتا ہے وہ کیوں کہ جب سیزن یہ شروع ہوتا ہے لوگ خود کمیونٹی جو ہے جساں سر کی بات کو میں آگے کروں کو پڑھاؤں گا بلیس موسکٹو اس ویسے کہا جاتا ہے جب سیزن شروع ہوتا ہے لوگ خود زیادہ اپنے گھروں کی ہاؤس کیپنگ اور بہتر صفائی کرتے ہیں خود وہ تو اس کو بلیس موسکٹو لیتے ہیں میری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے گھر کی بہتر صفائی ہو جاتی ہے میری یہ خواہش ہے اور لوگوں سے التجاہ ہے کہ اپنے گھروں کی دیکھیں کوئی کسی کا گھر کی جاگہ صفائی کتنی گھر سکتے ہیں باقی سزا اور جزا کا کوئی میکنزم اب اتنے زال ہو گئے ہیں آپ بن جانا چاہے ہیں بلکل ایسا ہے یہ میرے خیال ہے اب تو ہم نے بھی اتنے سارے پروگرامز کیے اتنی ساری ایفرٹس ہوئیں اتنی ساری کیمپینز چلیں پھر بھی اگر کسی گھر سے لاروا ملتا ہے نالائقی بڑھتی جاتی ہے لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے تو پھر یقینا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سے آپ کو سزا کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ضرور داخل کرنا پڑے گا تاکہ یہ سلسلہ یوں ہی نہ چلتا رہے ظاہر ہے اس کا بہت بڑا ایک بجٹ ہوگا اس طرح سے ٹیمیں گراؤنڈ پر موجود ہوتی ہیں ہر گھر کے اندر جاتی ہیں ایک ایفرٹ درکار ہوتی ہے اب اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے داکس صاحب نے پہلے کہا کہ ظاہر ہے چونکہ غربت کا ایک معاملہ ہے تو اس سلسلے میں بھی تھوڑی سی ریایت بڑھتی جاتی ہے لیکن پھر ہم اگر دیکھیں کہ موٹسیکل کے ہیلمٹ پہنے میں لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ جو خطے غربت سے نیچے ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں چالان کرنا پڑتے ہیں تو یہاں بھی ہماری درخواست ہوگی کہ ایسا ضرور کیا جائے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹیمز کام کیسے کرتی ہیں گراؤنڈ کے اوپر کچھ معاملات کو آپ نے دیکھا لیکن ان ایکچول کس طرح سے ہماری بہنیں یہ جو گھر گھر جا کر ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر کس طرح سے اگر وہاں سے لاباں ملتا کوئی پھلف کرتے ہیں یہ مناظر بھی ذرا ملاحظہ دیں اسلام علیکم اسلام علیکم ہم نے ایک چیز سروے کے لئے آئے ہیں ہاں چک کریں ہاں یہ میں لارو ہے موسیقی یہ اس میں میڈیسن ڈال دیں یہ میڈیسن ڈال دیں تاکہ یہ جب تک ساف نہیں کرتے تو یہ اس سے لاروہ جو ہے نا وہ مر جائے گا ابھی تھوڑی در میں ہماری ٹیم آئے گی سپریے کے لئے آپ پلیز سارے گھر میں سپریے کروالی جی اور کہیں کوشش کریں کہ پانی ایسے جمع نہ ہو اس کو ساف کر دیں ابھی پلیز سر یہ پمپلٹ لے لے اس پر ساری اگاہی اور احتیاط ہے جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھنا ہے شکریہ مہم اللہ حافظ جناب آپ نے دیکھا کتنی ایفرٹ ہو رہی ہے کتنی محنت ہو رہی ہے جو صاحب آپ کے خیال میں جو نمبر پچھلے برسوں کی نسبت تقریبا نہ ہونے کے برابر آگئے ہیں آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں ہم تو کریڈٹ آپ کی شخصیت کو بھی دیتے ہیں لیکن آپ کی جانب سے کریڈٹ جو ہے وہ کس پالیسی کو جاتا ہے کس جسیق کو جاتا ہے کن لوگ کو جاتا ہے سب سے زیادہ کریڈ اس کا جاتا ہے فرنٹ لائن ورکرس کو جنہوں نے فیلڈ کے اندر کام کیا گھر گھر جا کے آپ نے دیکھا ہے یہ آسان نہیں ہے گرمی ہے سردی ہے لوگوں کے جا کے گھروں کی صفائیاں کر رہے ہیں پہلا کریڈ ان کو جاتا ہے دوسرا گورمنٹ کی اس پالیسی کو جاتا ہے جنہوں نے ہمیں ریسورسز پروائیڈ کی ہے اتنا ہمیں بجرٹ اتنا ایچ آر پروائیڈ کیا فریکوینٹلی ہمارے اوپر ایک وہ چیکر کا جس پہ ہم نے جا کے ایفرٹس کی فریکوینٹلی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں درک کی ایسی پسس کمیشنل کے لیول پہ ہر ویکی ہوتی ہے درک کی ایسی پسس کمیشنل کے لیول پہ ہوتی ہے پہ چیف سیکٹری صاحب سیکٹری صاحب اور سی ایم صاحبہ خود اس کو ڈریکلی واش کر رہی ہیں تو ہمارے پاس چانس رہتا نہیں ہے جی تو جناب زہرہ ڈینگی کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے بات کی جو ایفرٹس ہو رہی ہیں ڈینگی پر قابل پانے کیلئے وہ بھی آپ نے دیکھی اور یہ ایفرٹس کیوں ضروری ہیں یا کیوں اتنی جان ماری جاری ہے یہ بتانے کیلئے ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو کہ ڈینگی سے متاثر ہو چکے ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا جو سب سے تکلیف دے مرحلہ تھا وہ ڈینگی میں مبتلا ہونا تھا جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کو اس موزی مرض سے محفوظ رکھے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسے لوگوں کے تاثرات سنیں جو ڈینگی میں مبتلا ہوئے وہ کس تکلیف سے گزرے وہ کس عذیت سے گزرے ان کے گھر والے کس پریشانی میں مبتلا رہے تاکہ ہم سب کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی موزی اور محلق مرض ہے اور اس کے تدارک کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سروائیو کر گئے وہ کہانیاں اور وہ داستانیں اس کے علاوہ ہیں جن کی امواد ہو گئیں ڈینگی کے نتیجے میں اور اس کے نتیجے میں پورے پورے گھر تباہ و برباد ہو گئے آئیے آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو ڈینگی میں مبتلا رہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے شروع سے انہیں جسم میں درد ہوا تھا پھر ان کو بخار ہوا تھا اس کے بعد بخار بہت تیز ہو رہا تھا دو دن سے نہ پھر ہم لوگوں کو ایمیجنسی میں لے کر آئے انہوں نے پھر ان کے ٹیس بغیرہ کیے فورا نہیں کر لیا تھے تو فورا نہیں پتا چلیا تھا کہ ان کو بلیڈ پریشر گر رہا ہے یہ سیل بغیرہ جو تو دوسرے دن انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ان کی یعنی کے ٹریٹمیٹ سے بہتر ہیں کیونکہ میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں تین سال پہلے میرے بیٹے کو ہوا تھا تو ہم بہت پریشان تھے کیونکہ وہ اٹھارہ سال کا انہی سال کا تھا اس ٹیمپے تو اس سے جب سے ہی ہم لوگ موسپل وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو مچھروں کی دوائی سپریے ہر چیز کا ایسے استعمال کر رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ ہو نہ ہو تو وہ تو اللہ کی طالعہ کی طرف سے بیماری آتی ہے اور بہت احتیاط ضروری ہے احتیاط تو کری تھی لیکن جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں پر تھوڑا ذاکہ بس تو تھوڑا کچھلا وغیرہ پڑھا ہوتا تھا تو اس کے حالے پر ہو گیا ہو گا لیکن بھی محسوس نہیں ہوا تھا جب وہ زیادہ ہو گیا تو پھر محسوس ہو گا بھی کچھ ہو گا دنگی کے زیادہ تر یہ پاؤں گرہ بھاری ہوتے ہیں اور پورے جسم میں اور وہ سر درد ہوتا ہے اور آکھوں گرہ بھی درد ہوتی ہیں اور پورا وہ جسم میں درد ہوتا ہے یہ یونیسٹی سے جب گھر آیا تو اس کو بہت زیادہ ہائی فیور تھا تو دو دن تو میں اس کو پہناڑا وغیرہ دی میں نے سمجھے کہ شیائد گلا وغیرہ اپنے ڈاکٹر کے پاس لے گئی بھولو چھو ہسپیٹل ہم ادھر انہوں نے کہہ کہ نہیں آپ ہونے اس کا سی بی سی کرویاں کیونکہ بچے کو اور تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ہائی فیور ہے تو آپ نے سی بی سی کروایا تو اس میں اس کے پریرس کافی کام تھے پھر میں در می آمی ہسپیرل آئی ہوں دو دن ایمرجنسی میں پھر میں آئی ہوں آؤٹڈور میں آئی ہوں تو انہوں نے پھر اس کو ایڈمیٹ کیا کہ بچے کے پریرے پہ کام تھے اس کی دل کی دھڑکم بہت زیادہ تیز تھی میں نے یہ نہیں کہ بھیکنس بہت محسوس کر آتا بہت زیادہ پھر انہوں نے ایڈمیٹ کیا تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہاں کافی ریکوور کر گیا پتہ نہیں مجھے شک ہے کہ شاید بچوں کے یونیورسٹی کالیج گوئنگ ہوتے ہیں شاید وہاں سے کیونکہ بہت بڑے بڑے وہاں پہ گارڈنز ہیں ہو سکتا ہے وہاں سے کہ شاید ہو گھر میں بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں لیکن ہماری پوری محلے میں ابھی تفت کسی کا اور دوسرے کو نہیں میں نے دیکھا رہیں جو وہاں اسے ہوا ہے سمٹمز اس کے اس طرح سے ہے کہ تھکن ہوتی ہے اور بخار چلتا ہے بار بار ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار چل جاتا ہے اور اس میں بس یہ تھکن ہے بہت زیادہ تھکن ہوتے ہیں بہت زیادہ چلتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ بہت بھاری یعنی کہ سر پر محسوس ہوتا ہے اس میں بس یہ ہی ہے کہ جو سوکس پیرا پہن کے جاتے ہیں کالیج انیورسٹری میں تو وہ آپ کور کریں اس کو اور جو ہے نا بس اس کا یہی علاج ہے اور ساتھ باقی جو باغات ہوتے ہیں گارڈنز ہوتے ہیں سے دور ہیں تو کسی سیف جگہ کا جو ہے نا استعمال کریں اس میں یہ کہ آدمی کو پورے بازو والے کپڑے پہننے چاہیے اور کان جو اگرہ کے اوپر وہ جو لوشن آج کل ملتیاں وہ لگائیں چہرے پر جدہ جدہ مچھر کا پانی گھر میں جمع نہ ہونے دیں جدہ یہ مچھر وغیرہ پہدا ہو سکتا ہے پودوں کو فریج میں ادھر ادھر چیک کیا کریں دیکھیں پانی اتحاد اور جتنی زیادہ کرسکیں سپریے گھر پر کروا لیں وہ تو ڈینگی والے بھی آتے ہیں وہ بھی کر کر جاتے ہیں لیکن خود بھی ذرا اتحاد کر لیں آن بھی خود بھی کر لیتے ہیں ڈینگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کب ہو گیا ہے یہ پہلے بیٹ میں درد بخار سید درد ایسے گئے تھے سی تو ہسپیٹال آئے ہیں میں نے دعائیاں دی تھی وہ کھائیاں پھر بھی نہیں تھا آرہا کوئی بھی ٹھون پھر ہوسپیٹال آئے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اپنا ٹیسٹ کروایا ہے اس میں ڈینگی تھا پھر انہوں نے داخل کر لیا انہوں نے لاج کی ہے میرا بہت اچھا لاج ہوا ہے اور اب میں پہلے سے بہت زیادہ ٹھیک فیور ہوا تھا تو مجھے پہلے پتہ نہیں چلا تو میں نے پھر ٹیسٹ کروایا پراویٹ سی بی سی میں کافی سیلز کام آئے ہیں تو پھر میں ایڈمیٹ ہوا ہوں گا ہوں ڈیوٹی کے دوران بچھے نے کٹا ہے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ڈینگی ہوگا اس لئے میں نے ٹیسٹ کروایا تھا سار جسم میں پین ہوتی ہے سار میں پین ہوتی ہے آئیز کے اندر کافی زیادہ پین ہے جسم میں ایسے ہوتا جاسے جان بلکل نہیں ہے تھکاوت ہتہ دیتی طرح یہ ہی ہے کہ پورے بازوالے کپڑے پہنے موزے پہنو لوشنوں گیر لگائیں مچھرم کے وجہ پہنے جیب تو جناب ڈینگی پر قابو پانے کے حوالے سے جو کوششیں ہیں ان کے کچھ مناظر بھی اس پر گفتگو بھی ہم نے آپ تک پہنچائی لیکن اگر ڈینگی ہو جائے تو کیا کیا جانا چاہیے اس حوالے سے ہم جو ماہرین ہیں ان کی رائے شامل کرتے ہیں کہ اگر کچھ علامات آپ میں ظاہر ہو رہی ہیں تو اس صورت میں آپ کو کیا ٹیسٹ کروانے چاہیے کس طرح کا علاج کرنا چاہیے فوری طور پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے کیونکہ جساں ڈاکس صاحب نے بھی کہا کہ اکثر جو سویلٹی ہے ڈینگی کی وہ اس صورت میں زیادہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ تھوڑا سار پرولانگ کر دیتے ہیں اُت کے ٹیسٹ کروانے میں یا علاج کروانے میں تو آئیے ذرا اس حوالے سے بھی مختلف مائرین کی گفتوش سنتے ہیں یہ جو ڈینگی کی بیماری ہے یہ بسیکلی پریونٹیبل ہے اتنی ہے کہ اگر ہم اس کے پریونٹیب میئرز اختیار کریں تو یہ کسی پیشنٹ کو ادھر آنے کی ضرورت نہ پڑے جس طرح اب گھروں میں مچھر کے بچاؤں کے لیے اپنے موسپل کا استعمال کرنا ہوتا ہے گھروں میں کوئی ویٹ پلیس نہ ہو جہاں پہ مچھر جو ہے گرو کر سکیں تو اس کے لیے اگر یہ ہم احتیاطی تدابیر لے لیں تو ڈینگی کی بیماری ہونا ناممکن ہے تو ہمارا یہ جو وارڈ ہے یہ ڈینگی کے لیے بنا گیا ہے پیشنٹ ہمارے پاس اوپیڈی یا ایمجنسی سے آتے ہیں تو اس کی علامات میں سے چند علامات جو ہیں اس میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے سردی لگتی ہے سر میں درد ہوتا ہے اور آنکھوں میں بھی درد ہوتا ہے تو اس طرح کے اگر پیشنٹ ہمارے پاس ہاتے ہیں تو وہ فسٹ آف آل ہم سسپیکٹڈ ڈینگی میں رکھتے ہیں ان کو پھر اس کے بعد ان کی سی بی سی فالو اپ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں پلیٹ لیٹس کو ڈیلی بیسز پر نا مونیٹر کیا جاتا ہے پچھلے سال کے نسبت تو بہت زیادہ کام ہے پیشنٹ ڈینگی کے لازٹ یئر بہت زیادہ تھے اس ٹائم اتنا زیادہ فلو نہیں ہے کیونکہ اویرنیس کافی ہو چکی ہے لوگوں میں کیونکہ لوگ گھر پہ بھی احتیاطی تدابیر کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بہت کم ہو گیا ہے پیشنٹ ڈینگی کا اب بہت زیادہ پیشنٹ نہیں ہے ڈینگی ایک جان لے وہاں مرض ہے لیکن قابل علاج ہے جس کو مختلف احتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہوئے بچا جا سکتا ہے ڈینگی کا جو مچھر ہے ایک صاف پانی کا مچھر ہے جس میں مادہ جو ہے جو انڈے صاف پانی میں دیتی ہے اور وہاں سے وائرس کو کیری کرتی ہے اور جب یہ کسی انسان کو مچھر کاٹتا ہے تو وہ وائرس اپنا اس کے اندر انجیکٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ کے جو خلیے ہیں جس کو ہم پریٹ لیٹس کہتے ہیں جو خون کو جمانے میں مدد کرتے ہیں ان کی ڈسٹرکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کی توڑ پھوڑ جسم میں سٹارٹ ہوتی ہے جس سے مختلف قسم کی علامات جو ہیں سمٹم جو ہیں وہ ڈویلپ ہوتی ہیں جس میں جسم کا درد ہونا بخار ہونا جوڑوں میں درد ہونا جسم کے مختلف آپ کا خون بہنا ناک سے خون آنا یا کسی بھی جسم کے حصے سے خون جو ہے وہ بہ سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مکمل علاج موجود ہے تو ان ساری احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم ڈنگی مچھرز کے اس وائرس سے بچ سکتے ہیں جو کہ قابل علاج مرض ہے اور ہمارے ہاسپٹل میں بھی یہ سہولت موجود ہے اگر کسی کو کوئی علامت ایسی ہیں جس میں بخار کا ہونا یا جسم کا درد ہونا یا کوئی بھی علامت تو وہ ہاسپٹل سے رجوع کر سکتا ہے تاکہ اس کا بروقت علاج کیا جا سکے تو جناب یہ تھا آج کا سریعام ہم نے کوشش کی کہ بالخصوص سیئیو ہیلتھ جناب داکٹر زہیب حسن ان کی سربراہی میں ان کی سرکردگی میں جس طرح سے ہیلتھ تیمیں لاہور بھر میں ڈنگی کی تداروں کے لئے اپنا رول پلے کر رہی ہیں نہ صرف یہ رول پلے کر رہی ہیں بلکہ واقعہ تن عملی طور پر نمبرز کے اعتبار سے آداد و شمار کے اعتبار سے ایک واضح فرق بھی پیدا کرنے میں کامیاب رہی ہے